السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام محترم والدین تمام بچوں دگر جو ہمارے آج مہمانہ نے خصوصی آئے ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اگلے پانچ منٹ مجھے برداشت کرنا ہے تو ساجت سلیم صاحب کی نصابی سرگرمیوں کے نتائج تو ہم گاہے بے گاہے دیکھ رہے تھے جیسے نائن ٹیٹ کا رزلٹ آتا ہے تو الحمدللہ سمع الحمدللہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی نصابی سرگرمیوں میں نتائج دکھائے بلکل آج ویسے ہی غیر نصابی سرگرمیوں کے اندر بھی انہوں نے وہی نتائج دکھائے ان کی ٹیم ورک اس قابل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لئے برپور تعلیہ دے کے دعا دینی چاہئے زبردست انداز میں جتنا آپ کو آج ان بچوں کی پروفارمسز نظر آئی ہیں جتنی کا آپ کو اچھی لگی ہیں اسی حساب سے تعلیہ بجنی چاہئے جو پنجابی میں لذت ہے کہاں دینگر زبانوں میں کسی بھی بچے کی کامیابی کے لئے کہا جاتا ہے جی تعلیم دلوائیں ڈگری دلوائیں میں کہتا ہوں نہیں تعلیم کے ساتھ تربیت زیادہ کردار دا کرتی ہے اگر تعلیم میں کوئی قصر رہ بھی جائے تو تربیت اس کو پورا کر دیتی ہے لیکن اگر تربیت میں کوئی قصر رہ جائے تو بڑی سی بڑی ڈگری وہ قصر کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی کیونکہ زیادہ تار یہاں پہ والدہ محترمہ بیٹھی ہے تو میں ان سے دو گزارشیں کروں گا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت ان بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں آپ ایک ماں ہیں وہ تو ستر ماں کے برابر ان بچوں سے پیار کرتے ہیں یقیناً آپ کے پیار میں کوئی شک نہیں ہوگا لیکن اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بچے آپ کا سب سے بہترین صدقہ ہے آپ کی دنیا میں جانے کے بعد آپ کی جنت کے لیے صرف آپ کے بچے ہی راستہ ہے ان کے لیے مانگیں اللہ سے مانگیں میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف لکھی اسماعیل صاحب ان کا پورا نام تھا جب وہ پیدا ہوئے تو وہ پیدائشی طور پر نابینا تھے تو ان کی جو والدہ تھی بڑا روئی تو انہوں نے اللہ سے باتیں کی کہ یا اللہ میں نے تو یہ منت مانگی ہوئی تھی کہ میں یہ اپنا بیٹا تیری راہ میں دوں گی جو تیری عبادت کرے گا تیرے پیغام کو دنیا تک پہنچائے گا اب اس نقص شدہ یا نابینا بیٹے کو جب میں تیری راہ میں دوں گی تو میں کیسے دوں گی دینا بھی تیری راہ میں ہے دینا بھی اچھا ہے تو میری دعا کو قبول فرما اس کی بسارت کو لٹا دے وہ تحجت کے وقت اپنے اللہ سے مانگا کرتی تھی تاریخ گواہ ہے کہ میرے اللہ نے ان کو نظر بھی دی نظر دینے کے بعد بسارت کی جو تیزی تھی آپ اندازہ لگائیں اس وقت یہ جدید لائٹ کا دور نہیں تھا وہ رات کے وقت زیادہ تر رات کے وقت چاند کی چاندری میں لکھا کرتے تھے اور بعد میں وہ معلف بنے ہیں بخاری شریف کے جو قرآن پاک کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑے جانے والی کتاب ہے اور دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت تک اللہ کے رسول کے بعد صحبہ اکرام کے نام کے بعد امام اسماعیل بخاری کا نام زندہ رہنا ہے وجہ کیا بنی اس ایک ماں کی دعا تو آپ بھی اپنے بچوں کے لئے دعا مانگا کریں اور ایک اور بات کبھی بھی بھول کے بھی بچے کو بد دعا نہ دیا کریں اور اگر بد دعا بھی دینی ہے ظاہر ہے غصہ ہے انسان ہے بشری تقاضہ ہے تو وہ بھی کوئی ایسی دعا دیں جیسے بندہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے قابع کا امام بنا دے اس وقت حرمِ قابع کے اندر ایک امام صاحب ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن السدیس بہت شرارتی بچا تھا بہت شرارتی بچا تھا اس کی ماں جب تنگ آ جاتی تو وہ کہتی تھی کہ اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے پھر تجھے پتا چلے کہ میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت قابع کے سارے امام موت پہ رہے ہیں لیکن دنیا میں جن کا سب سے زیادہ سکھا چلتا ہے جن کی سب سے زیادہ قابل عزت بندہ ہے وہ عبد الرحمن السدیس ہے ان کے پیچھے بھی ان کی ماں کی دعائیں تھیں تو آج آپ نے یہاں پہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے یہ بڑا چھوٹا سا سٹیج ہے اس پہ تو کامیابی پہ ہم کتنے شادہ مانے بچاتے ہیں لیکن ایک بڑا سٹیج بھی لگنا ہے وہاں سے آپ کے آپ سے ان بچوں کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے یاد رکھئے صرف سکول کی ذمہ داری نہیں ہے سکول تو تعلیم کے لیے آیا تھا اس کے ساتھ جتنا ہو سکا ہم نے تعلیم تربیت کا پڑھانا ہے جو پریکٹیکل ہی تربیت ہے وہ اس کے گھر میں ہوتی ہے اور وہ ماں ہی کرتی ہے تو آپ نے یہ سوچ کے آج اٹھنا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کیسا بنانا ہے کہ جو آج اس سٹیج پہ بھی کامیاب ہو اور اس سٹیج پہ بھی کامیاب ہو جیسے دن سب سے زیادہ ضرورت آپ کو اس بچے کی پڑھنی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ایسے ہی ہستا کھیلتا آپ سب لوگوں کو اور ان بچوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیت آفرمائے اور ساجد سلیم صاحب کے لیے ان بچوں کو بہترین صدقہ ثابت کرے باقی آخر میں جیس انداد میں میں نے جتنا پروگرام دیکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام ٹیچرز قابل تحسین ہیں کہ جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ اتنے اتنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا اچھا تیار کیا ہے کہ وہ اپنے کردار میں بلکل کھو جاتے ہیں تو ایک زبردست کلیپنگ ان تمام بہنوں کے لیے جنہوں نے اتنے شاندار انداز میں تیاری کروائی ہے بہت شکریہ جزاک اللہ خائرہ قصیرہ وآخر جزا فی دنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین بھلائی فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ